میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس جب سے چنویت تاریخوں کا اعلان ہوا ہے تب سے ایک سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر خاص طور سے یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے چان بوچھ کر تین تاریخوں کا جو اعلان کیا ہے ساتھ میں سے تین تاریخیں ایسی ہیں جو رمضان کے پاک مہینے کے دوران پڑ رہی ہیں الیکشن کمیشن کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جان بوچھ کر کے ان تین تاریخوں کو ان اسٹیٹس میں رکھا گیا ہے جو مسلم بہولے علاقے ہیں جو مسلم بہولے اسٹیٹ ہیں جس میں اتہ پردیش بیہار اور ویسٹ بنگا آتے ہیں ان تینوں اسٹیٹس کو لے کر یہ سوال الیکشن کمیشن کے اوپر کھڑا کیا جا رہا ہے میں کچھ مسلم بدھیجیویوں اور مسلم علماء کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کے بیانات پرمکتہ کے ساتھ سوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے ان تاریخوں کا ورود کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے ان میں سب سے اوپر اگر بات کرتے ہیں دلی کی شاہی جامعہ مسجد کے امام سید احمد بخاری انہوں نے اس کو ایک سازش قرار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعدان میں مسلمان نکل کر سامنے آئیں ہنڈیٹ پرسنٹ لوگ بوٹنگ کریں تاکہ جو ایک سازش کی جا رہی ہے اس کو ناکام کیا جا سکے اور ایک میسیج دیا جا سکے اور لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ گھروں سے نکلیں اس طرح کی بات مولانا سید احمد بخاری کے ذریعے کہی گئی ہے اس کے ساتھ مفتی مکلم صاحب جو فتح پوری مسجد کے امام ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک سازش ہے انہوں نے فرنگی محلی جو لکنو کے امام ہے مسجد کے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سرکار کو اس پر پنویچار کرنا چاہیے لکشن کمیشن کو اس پر پنویچار کرنا چاہیے اور جو تین تاریخ ہیں خاص طور سے چھے مائی جب سرمزان شروع ہو رہا ہے اگر چاند ہو جاتا ہے پانچ کی رات کو تو چھے کو پہلا روزہ ہوگا چھے مائی بارہ مائی اور انیس مائی یہ تین ڈیٹس ایسی ہیں جو لمزان کے مقدس مہینے کے دوران پڑھیں گی تو اس کو لے کر ویروت درج کے جارہا ہے مولانا قلب جواب صاحب کا بھی اس طرح کا بیان آیا ہے اس کے علاوہ اگر اور دیکھا جائے قاسم رسول علیہ صاحب جو ایک سیاسی تنظیم بھی چلا رہے ہیں ان کے ذریعے بھی اس طرح کا بیان آیا ہے تو پوری طرح سے جو مسلم بدجیوی ہیں جو مسلم علماء ہیں وہ اس پورے چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک سادش قرار دے رہے ہیں لیکن اس پورے معاملے میں جو الیکشن کمیشن کی وضاحت آئی ہے جو ان کا بیان آیا ہے کہ یہ کوئی جانگوچ کر کے نہیں رکھا گیا ہے سب سے بڑی بات سرکار کے پانچ سان پورے ہو رہے ہیں بائیس مائی تک شپت لینی ہے پردان منطری کو نئی سرکار بن جانی ہے یعنی اید کے فوراں بعد سرکار نئی بن جانی ہے تو زاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو لے کر جس طرح سے سیاست گرما رہی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا پر اس چیز کو لے کر بہت شروع ہو گئی ہے چینلز اپنے چوز کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کچھ مسلم بددی جیویوں کو بٹھا رہے ہیں کچھ الیکشن ایکسپرٹس کو بٹھا رہے ہیں تو اس کے بعد بحث کی جا رہی ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی چیزیں ہمارے علماء اکرام کے ذریعے مسلم بددی جیویوں کے ذریعے اٹھانا کیا یہ جائز ہے کیا یہ واجب ہے کیا یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کر کے ہم دوسروں کو اس پر بات کرنے کا موقع دیں کیونکہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے مسلم بددی جیوی اس کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان کے دوران اگر روزہ پڑھ لائے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا وقت آدمی آسانی سے نکال سکتا ہے حالانکہ موسم سخت ہوگا شدید گرمی ہوگی لیکن اس کے باوجود لوگ اگر جو روزہ روزدار ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنا کام معمول کے حساب سے جو عام دنوں میں جو عام گیارہ مہینوں میں ان کا جو معمول چلتا ہے اپنے آفیس جانا ہے غریب مزدور ہے تو وہ مزدوری کرتا ہے بہت سے رکشہ پولرز ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور رکشہ کھیجتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں دن بار پسینہ نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں جہاں تک مزدوروں کا تعلق ہے مزدور بھی مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد روزہ بھی رکھتا ہے نماز بھی پڑتا ہے جو لوگ آفیس جاتے ہیں جو آفیس گریٹ کے لوگ ہیں مرائیویٹ جوب کرتے ہیں یا سرکاری جوب کرتے ہیں ان کو بھی سرکاری طور پر کوئی چھٹی ہندوستان میں نہیں ملتی ہے اس لیے ان سب چیزوں کو اٹھانا اس طرح کے مسئلوں کو لائم لائٹ میں لانا یہ کہیں نہ کہیں موقع دینا ہے دوسرے لوگوں کا اس طرح کی چیزیں بھی کچھ لوگوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں اور ایک بڑی زبدست پہس اس چیز کو لے کر شروع ہو گئی ہے ارسد الدین و ایسی صاحب نے اس پورے معاملے کو لے کر ایک بہت اچھا بیان دیا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے رمضان کے مہینے میں آدمی سب کچھ کرتا ہے اور ایک ڈیڑھ گھنٹے کا دو گھنٹے کا وقت نکالنا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے اس لیے اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے جاوید اختر فلمساز فلمکار جاوید اختر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی جو بحث ہو رہی ہے اس پر بحث لگام لگانے چاہیے اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی اس طرح کی ڈیمانڈ پر کوئی بھی کارروائی نہیں کرنے چاہیے اس طرح کی ڈیمانڈ کو نہیں ماننا چاہیے اور انیس یہ تین تاریخیں ہیں تو اسی کے دوران الیکشن ہونا چاہیے اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھی اوبجیکشن مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے اب بات کرتا ہوں اس پورے معاملے میں دو رائے مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں اور دو طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کچھ مسلم بدلی جیویوں کے ذریعے اس کا ویروت ہو رہا ہے تو کچھ چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مواصلہ نہیں بنانا چاہیے اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے سرکار کی مجبوریاں ہیں الیکشن کمیشن کی مجبوریاں ہیں ساتھ چڑھنوں میں کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ ساتھ چڑھنوں میں لوگ سبقے الیکشن ہو رہے ہوں اس سے پہلے بھی ساتھ ساتھ چڑھنوں میں الیکشن ہو چکے ہیں تو کوئی نیا کام نہیں ہے ہاں پچھلے سالوں میں جو الیکشن ہوتے رہے ہیں پچھلی جو الیکشن ہوئے تھے دوہزار چودہ میں یا دوہزار نو میں تو اس دوران رمضان نہیں پڑھاتا کیونکہ جو قمری تاریخ ہے جو چاند کی تاریخیں ہوتے ہیں اس کے مطابق ہجری کا جو سال ہوتا ہے وہ دس دن چھوٹا ہوتا ہے سن کے حساب سے اسوی کے حساب سے تو اس کی وجہ سے ہر سال دس دن جو اسلامی کلنڈر ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس سال رمضان شروع رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب پانچ سال بات دوبارہ الیکشن ہوگا تو یہ اس مہینے میں الیکشن جو رمضان ہے وہ نہیں پڑھے گا اور اس طرح کی دقیقت آگے نہیں آئے گی لیکن جب اس طرح کا شیڈول آلیڈی تیہ ہے یہ فکس ہے کہ مئی کے مہینے میں سرکار بن جانی ہے مئی کے مہینے میں سرکار پوری طرح سے تیہ کر لینی ہے جو الیکشن کے پرکر یہ ہے وہ پوری ہو جانی ہے اپریرو مئی کے مہینے میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس مہینے کے دوران الیکشن کی تاریخوں کو ٹھالا جا سکے کیونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا بھی جائز ہے کہ پورے مہینے کا رمضان ہوتا ہے ہم کس طرح سے اس مہینے میں یہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں الیکشن کے ڈیٹس کا ایناؤنس نہ کیا جائے یہ ہماری مجبوری ہے اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے بہت اچھی بات یہ بھی کہی ہے کہ ہم نے پورا دھیان رکھا ہے کہ شکروار کے دن کوئی بھی الیکشن کے ڈیٹ نہ پڑے ساتوں چرنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتوں چرن کی جو ڈیٹس ہیں وہ اس میں جو ہے شکروار نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ بھی خیال لکھا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخوں کے دوران کوئی مذہبوی جو رسمات ہوتی ہیں اس کے دوران جس طرح سے جیسا کہ توہار ہوتے ہیں چاہے وہ ہندووں کے ہوں چاہے وہ مسلمانوں کے ہیں چاہے وہ سکھوں کے ہیں چاہے وہ عیسائیوں کے ہیں تو اس طرح کے توہاروں کو بھی ہم نے آوائٹ کیا ہے تو یہ پورا دیش جس طرح سے اس دیش کا تانہ بانا ہے دھرم نشپیک شاہ کبھار جس طرح سے اس دیش کا تانہ بانا ٹکا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ الیکشن کمیشن بلکل واجب بات کر رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں پر ہم لوگوں کو سوال کھڑا نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو مدہ نہیں بنانا چاہیے اب میں بات کرتا ہوں جس طرح کی اپیل کچھ لوگوں کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے نکلیں اور سرکار کو یہ دکھائیں الیکشن کمیشن کو یہ دکھائیں کہ روزے کے دوران ہم اور زیادہ جاگرک ہیں نہ صرف ہم مذہبی طور پر بلکہ جو ایک ہماری دیش کے پرکر زمداری ہے جو ایک لوگتانترک پرکریاں کو پورے کرنے کے لیے ایک زمداری ہوتی ہے ووٹ کا حق وہ ہم پوری طرح سے آدھا کریں گے اور اپنے مذہبی رسومات کے ساتھ سا ہم اپنا یہ جو ایک فرض ہے جو ہمارا ایک دائت ہوئے اپنے دیش کے پرکرٹی لوگتانتر کے پرکرٹی ہم اس کو بھی بخوبی نبھائیں گے اور اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس طرح کی اپیل علماء اکرام کے ذریعے خاص طور سے جمعہ کی نماز کے دوران جس طرح سے رمضانوں کے دوران نصب جمعہ بلکہ پانچوں وقت کی نماز میں کافی سنکھیا میں لوگ رہتے ہیں کافی سنکھیا میں لوگ موجود رہتے ہیں مساجد کے اندر تو ان کے سامنے یہ اپیل کی جائے کہ سرکار اگر آپ اس کو سادش مان بھی لیتے ہیں حالانکہ یہ سادش اس کو نہیں قرار دیا جا سکتا جس طرح کی چیزیں الیکشن کمیشن کے ذریعے آتی ہے تو ہمیں اس کا موطور جواب دینا ہے اور اس سادش کو ناکام کرنا ہے اس کے علاوہ ہر کسی کو ووٹ دینے کے لئے نکلنا ہے کیونکہ بار بار جس طرح سے پچھلے پانچ سالوں کے دوران مسلمانوں کے ذریعے مسلم بددی جیویوں کے ذریعے بار بار یہ سوال کھڑا کیا گیا سرکار کے اوپر سوال کھڑا کیا گیا کہ سرکار مسلمانوں کی اندیکھی کر رہی ہے مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے گائے کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے گائے کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بے گناہوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے آتنگوات کے نام پر اس طرح کی چیزیں بار بار پر پانچ سال کے دوران سیکرو بار سامنے آئی ہیں تو یہ ایک موقع ہے یہ ایک آپ کے پاس حق ہے یہ کہ یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف اس ظلم کے خلاف اپنا پوڑتے ہیں اور اس ظلم سے بچنے کے لیے لوگ آگے آئیں پولنگ بودھ تک پہنچیں اپنا حق ادا کریں نہ صرف اپنا حق ادا کریں بلکہ دیش کا بھی حق ادا کریں اور راج نیتک جو ایک پرکریا ہے اس کو پورا کریں لوگ تانترک جو پوری پرکریا ہے جس میں ہر اٹھالا سال سے اوپر کے جو ناغرک کا حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے بودھ تک پہنچیں اور جس کو وہ یہ چاہتا ہے کہ پانچ سال تک وہ پارلیمنٹ میں اس کی رہنمائی کریں اس کو جو ہے ریپریزنٹ کریں تو وہ اس کو اپنا ووٹ دیں اور اپنا حق ووٹ کا ادا کریں تو اس طرح کی چیزیں میرے حساب سے اٹھانا اس طرح کی چیزوں کو مدہ بنانا ٹھیک نہیں ہے شکریہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب کردن نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا میسیج آپ تک پہنچ جائے دھنیوان موسیقی